اٹھانوے سالہ ہنڈری کسنجر نے دوا کھائی پانی پیا بیوی کو کافی کے لیے کہا اور ایک بار پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا ہنڈری کسنجر ایک شٹان تھا ایک پہاڑ تھا امریکہ کے خارجہ امور کو وہ سالہہ سال چلاتا رہا خارجہ پالیسی تعمیر کرتا رہا پوری دنیا کی امور پر اس کی نظر تھی ان امور کو وہ امریکی اینک سے دیکھتا اور سوچتا اماہرین سے بحث کرتا پھر اپنی رائے بناتا اس کی رائے کو نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں اہمیت دی جاتی اس پر مضامین لکھے جاتے اسے تحقیقاتی مقالوم اور کتابوں کا موضوع بنایا جاتا کئی کتابوں کا مصنف تھا سب سے بڑا کارنامہ اس کا چین کے حوالے سے تھا چین اور امریکہ کے تعلقات صفر کی سطح پر تھے کسنجر نے خفیہ طور پر چین کا دورہ کیا چوین لائی سے ملاقات کی انیس سو بہتر میں جو میٹنگ صدر نکسن ماؤزتنگ اور چوین لائی میں ہوئی جس کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان معاشی اور ثقافتی تعلقات قائم ہوئے وہ کسنجر ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا مشرق وستہ کے تمام معاملات کسنجر ہی طے کرتا تھا اسرائیل مصر سعودی عرب سب ملکوں کے سربراہوں اور وزرائے خارجہ سے کسنجر ہی مذاکرات کرتا تھا بہت سی کامیابوں سمیٹنے کے بعد اٹھانوے سالہ کسنجر مستمن نہا تھا اس نے پورے امریکہ کو غور سے دیکھا پھر یورپ پر نظر دڑائی اسے کوئی کہیں سے جوہرے قابل دکھائی نہ دیا وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس کے بعد امریکہ کی دانشورانہ اور اقلی کی عدد سنبھالے خارجہ امور کا مائر ہو تحرے اور تقریر پر کمال کی دسترس رکھتا ہو دنیا کے سیاسی حالات پر گہری نظر ہو اس کی اپنی زندگی کا چراغ ٹم ٹمہ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنے جیتے جی یہ اہم کام کسی کو سوپ دے پھر اتمنان سے زندگی کا سفر تائے کر سکے سب سے پہلے اس نے اپنا جانشنی یونیورسٹیوں میں ڈھوڑا زوفی پیری کے باوجود وہ ہورڈ جونیورسٹ میں پہنچا کئی دن تک وہاں پروفیسروں سے تبادلہ خیال کیا ہر ایک کا جائزہ لیا مگر کوئی اس کے میار تک نہ پہنچ سکا پھر جان ہائپنٹ ہائپکنس یونیورسٹی گیا یونیورسٹی آف کالیفرونیا کو چھان مارا پھر اوکیانوس کو پار کیا آکسپورڈ اور کیمری یونیورسٹی میں گوھر مقصود ڈھونٹا رہا فرانس اور جرمنی گیا مگر ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کسی کی بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر تھی مگر تقریر کرتے ہوئے متاثر نہ کر سکتا تھا کوئی گفتار کا غازی تھا لیکن دریائے علم کے بس کناروں کو چھوپایا تھا کوئی لاتینی امریکہ کے امور کا ماہر تھا مگر چین اور جاپان کے زمن میں حقائق پر عبور نہ رکھتا تھا امریکہ کی دانشورانہ کی عدد کا صرف وہ اہل تھا جو پوری دنیا کی سیاست سے واقف ہو ترکی اور یونان کی بہمی مخاسمت کی پس مندر سے آگا ہو مشرق بائیت کے عربوں اور یہودیوں کے رگ رگ سے آگا ہو یورپ کا ماضی جانتا ہو مستگل کی پیشگوئی کر سکتا ہو خاص طور پر اس امر کا خیال رکھے کہ برطانیہ ایک بار پھر دنیا پر نہ چھا جائے جنوبی ایشیا کے جھگڑیں ڈپٹا سکتا ہو افریقہ اور جنوبی امریکیوں کی بیسیوں ریاستوں کے لام متناہی مساحل کا ادراک رکھتا ہو کسنجر دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا ہاتھوں میں راشہ آ گیا تھا یاداش مدم پڑھتی جا رہی تھی اسے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے ہر امریکی صدر اس سے اسی موضوع پر گفتگو کرتا اور اپنی تشویش کا اظہار کرتا کہ کسنجر کے بعد امریکہ کی رہنمائی کون کرے گا کانگریس کے علاقین جب بھی بیلتے ہو تو یہی پوچھتے وہ کبھی کبھی بڑی حسرت اور فکر مندی سے اپنی بیوی نینسی سے بھی اس بات کا تذکرہ کرتا اور وہ پریشان ہو جاتی کسنجر پروفیسر بھی تھا اس کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے کچھ یونیورسٹیوں میں کام کر رہے تھے کچھ مختلف ملکوں کی حکومتوں میں بڑے بڑے اونچے مناسب پر فائز تھے ان سب کو معلوم تھا کہ کسنجر اپنے جانشی کی تلاش میں ہے وہ بھی اسی فکر میں تھے کہ ان کے محترم استاد کو اسی تلاش میں کامیابی نصیب ہو ایک شاگرد کسنجر کا چابان کی اوساکہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا مختلف حکومتوں میں کنسنٹن کے طور پر مدد بھی کیا کرتا تھا سری لنکا جنوبی ایشیا کے کچھ دوسرے ملکوں میں اس کا آنا جانا تھا پورے خطے کی صورتحال سے ہر وقت باخبر رہتا تھا یہ بہار کی ایک شام تھی ہوا میں مارچ کے اتدال تھا کسنجر گھر کے سہر میں نینسی کے ساتھ پیٹھا چائے پی رہا تھا اس کا پسندیدہ پالتو کتہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک دم فون کی گھنٹی بجی نینسی نے فون اٹھایا پھر کسنجر کی طرف بڑھا دیا کسنجر نے پوچھا کون ہے وہی تمہارا جو پانی شاگرد خبتی پروفیسر جو کنسلٹن بھی ہے کسنجر مسکر آیا جا پانی پروفیسر فون پر طویل گفتگو کرتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ نینسی کو زیادہ پسند نہیں تھا معمول کی ہالو ہائے کے بعد وہ کسنجر سے کہنے لگا سر آپ پر کام یوں لگتا ہے ہونے والا ہے کسنجر نے تفصیلات پوچھی تو جاپانی شاگرد نے اطلاع دی کہ ایک جینئس کا پتہ چل گیا ہے اس میں وہ تمام خوبیاں بدر جائے اور تم موجود ہیں جن کی آپ کو تلاش ہے صحیح مینوں میں اب کری ہے تمام نقلی اور عقلی علوم کا ماہر تقریر کرے تو مخاطب کی جگہ دل میں جگہ بنا لے لکھنے پہ آئے تو کلم اس کا وہ جولانیاں دکھائے کہ بڑے بڑے جفادری عدیب اور ماہرین منتق اش اش کر اٹھیں کسنجر کے چہرے پر امید کی دلکش رنگت پھیل گئی اس نے اس جینئس سے ملنے کیلئے بے قراری کا اظہار کیا جاپانی پروفیسر نے تجویز پیش کی کہ اس جینئس کو اس کے اپنے ملک پہ نہ ملا جائے تو بہتر ہے اس وقت بہت سے حکومتوں نے اسے اپنے ہاں آنے اور کام کرنے کی دعوت دے رکھی ہے آپ اس کے ملک میں جا کر اسے ملاقات کریں گے تو دنیا میں شور برپا ہو جائے گا چنانچہ تیہ ہوا اسے اوساکہ بلایا جائے جہاں کسنجر اسے ملاقات کرے گا اٹھانوے سالہ کسنجر کے لئے جاپان کا سفر آسان نہ تھا نیوی آرک سے وہ لاؤس انجلس آیا ایک دن آرام کیا پھر ہوائی پہنچا سفر کے آخری حصے میں اس نے اوساکہ پہنچایا گیا مطلوبہ صاحب ایک عمال شخص بھی پہنچ چکا تھا ایک ہوتل میں اس کو ٹھارایا گیا تھا کسنجر ملاقات کرنے وہیں گیا یہ شخص واقی جینئس تھا کسنجر جو موضوع چھیڑتا وہ اس پر حیران کن فضاحت کے ساتھ معلومات کے دریاء بہا دیتا کسنجر نے پوچھا امریکہ کی دنیا پہ گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے اسے کیسے پھر سے مضبوط کیا جائے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ منصوبہ بتا دیا کسنجر بہت متاثر ہوا اس نے وہیں سے امریکی صدر اور کانگریس کو انہارا کان کو جو اس کے دوستیں خوشخبری دی جینئس کو بہت بڑے گھر کی پیشکش ہو گئی تنخواہ لاکون ڈالر میں تھی ایک جیٹ جہاز ہر وقت اس کی ڈسپوزل پہ رکھا گیا تاکہ شیٹل ڈپلو میسی میں اس کے وقت دکت پیش نہ آئے آخر میں بر سبیلی تذکرہ پسنجر نے پوچھا کہ سر اس سے پہلے آپ کس منصب پہ فائز تھے تو اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر دیرہ تونسے سے ہے اور چند ہفتے پہلے وہ ایک بہت بڑے سوبی کا وزیر ایالہ تھا گیرھوں 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 گ